السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم انشاءاللہ 104 شیر سے لے کر اس کا جو آخری شیر ہے وہ 109 ہے یعنی 4 اور 9 تقریباً یہ بنتے ہیں 6 شیر اشعار پڑیں گے ہم اس میں 3 اشعار باب الرومی والاشمام کے ہیں 2 اشعار باب الرومی والاشمام کے ہیں اور باقی جو 4 اشعار ہیں وہ اختتام کے ہیں صلاة والسلام کے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تشکر کے ہیں انشاءاللہ تو آئیے دیکھتے ہیں باب الرومی والاشمام روم اور اشمام کا بیان پہلے ہم اشعار پڑتے ہیں پھر ان کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو کوئی ضروری گزارشات ہیں وہ کریں گے اور اس کے بعد روم اور اشمام کے متعلق تجویدی گائیڈ میں سے بھی ہم دیکھیں گے بڑا ہوا ہے دلتازہ ہو جائے گا اور کچھ آسانی بھی ہوتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں وَحَاذِرِ الْوَقْفَ بِكُلِّ الْحَرَكَةِ اِلَّا اِذَا رُمْتَ فَبَعْضَ الْحَرَكَةِ اِلَّا اِذَا رُمْتَ فَبَعْضَ الْحَرَكَةِ پھر سنیے وَحَاذِرِ الْوَقْفَ بِكُلِّ الْحَرَكَةِ اِلَّا اِذَا رُمْتَ فَبَعْضَ الْحَرَكَةِ حَاذِرِ الْوَقْفَ بِكُلِّ الْحَرَكَةِ وَحَاذِرِ الْوَقْفَ بِكُلِّ الْحَرَكَةِ اِلَّا اِذَا رُمْتَ فَبَعْضَ الْحَرَكَةِ پھر پر لیجئن وَحَاذِرِ الْوَقْفَ بِكُلِّ الْحَرَكَةِ اللہ اذا رمتا فبعض الحرق یہ آگا دی اغلا شیئر دیو ہے اللہ بفتح او بنسب و اشم اللہ بفتح او بنسب و اشم اشارة بالظم في رفع و ظم اشارة بالظم في رفع و ظم پھر پڑھ لیجیم اللہ بفتح او بنسب و اشم اشارة بالظم في رفع و ظم دے ہاں جی ترجمہ دا کھا لیے پھلے کہتے ہیں اور بچ واو میں نے اور حاضر کا مطلب ہے عمر کا سیگر ہے اور بچ الوقف وقف کرنے سے بِكُلِّ الْحَرَكَ پوری حرکت کے ساتھ اس کے اندر انہوں نے وقف بالاسمام بھی شامل کر دیا ہے اور وقف بالروم کو بھی بچا لیا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تم وقف کرو تو حرکت کو پڑھنے سے بچو وقف جو ہے وہ سکون کے اوپر ہے بِكُلِّ الْحَرَكَ میں یہ بھی آگئی ہے کہ مکمل حرکت نہ پڑھو اور آگے روم کو اس طرح بچایا ہے مگر مگر اذا جب رومتا تو وقف بِرْرَوْم کرے تو فَبَعْضَ الْحَرْكَ تو حرکت کا کچھ حصہ پڑھ لے یہ اس کا ترجمہ آپ پھر اگلے کو بھی دیکھ دیتے ہیں اچھا مگر اللہ بفتح مگر زبر اور نصب زبر فتح اور نصب میں روم نہیں ہوتا اور کسرہ میں شمعان بھی نہیں ہوتا تو اور آگے الاشمام کا بیان کر رہے ہیں اور وَعَشْم اور اشمام کر واو میں نے اور اشم عمر کا سیگہ ہے وَعَشْم پشارہ کرتے ہوئے انزمام شفا بِززمی دونوں ہونٹوں انزمام کے ساتھ یعنی دونوں ہونٹوں کو بند کر کے دونوں کو ہونٹوں کو اس طرح بند کر کے درمیان کھلا رہے دونوں ہونٹوں کو یعنی انزمام کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے انزمام کے ساتھ فی مَن مِن رَفْعِن اور بیش کے ساتھ اصل میں آئیے درہ درست کی تفسیر میں چلتے ہیں پہلے تھوڑا سا پھر آگے چلتے ہیں بابِ مَعْرِفَةُ الْوَقُوف یہ شروع ہوا تھا علمِ تجوید یہ صفات مقارج اور صفات وغیرہ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد بابِ یہ باب شروع ہوا تھا یہ بابِ وقف اور سکتہ کا بیان وقف اور سکتہ کا بیان شروع ہوا تھا تو اس کو اس کے اندر انہوں نے یہ تعریف کر دی تھی وقف کی وقف کہتے ہیں کلمہ غیر مصول پر سانس توڑ کر ٹھہرنا بابِ مَعْرِفَةِ الْوَقْفِ وَالْإِبْتِدَا یہ شیر اس طرح تھا وَبَادَ تَجْویدِكَ لِلْحُروفِ لَا بُدَّ مِمْ مَعْرِفَةِ الْوَقُوفِ اور تمہارے لئے حروف کی امدہ ادائیگی کو یعنی تجوید کو جان لینے کے بات زوری ہے کہ وقوف کی قسموں کا اور ابتدا کا طریقہ جاننا تو وقف میں انہوں نے تام کافی حسن اور قدی کو یہ بیان کیا تھا کہ معنی کے لحاظ سے وقف کہاں کرنا ہے یعنی یہ باتیں پیچھے ہو گئی ہیں کہ وقت کہاں پر کرنا ہے یہ پیچھے بیان ہو گئی کہ وقف کہاں کرنا ہے یا تو وقف تام کرو یا وقف کافی کرو یا وقف حسن کرو اور اگر تینوں نہ ہوں گے تو پھر وقف قبی ہو جائے گا تو وقف قبی مجبوری کی عالق میں ہوتا ہے جو کہ پسندیدہ وقف نہیں ہے اس کے بعد علمِ عقاف کے متعلق چند چیزوں کی ضورت تھی ان میں ایک تو یہ تھی کہ مقتوع اور مصہول کا پتہ ہونا چاہیے کیونکہ وقف کی تعریف میں یہ ہے کہ کلمہ غیر مصہول کے اوپر تھیرنا تو جب غیر مصہول کہیں گے تو پتہ تو ہونا چاہیے نہیں کہ مصہول ہے کیا اور غیر مصہول کیا ہے اس کے لئے انہوں نے مقتوع اور مصہول کا باپ بندہ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ دو زبر کی تنوین کو علف سے بدلو اور گول تا کو ساکن ہاں سے بدلو تو اب یہ پتہ چلنا بتایا تھا انہوں نے کہ ساکن ہاں کہاں ہے اور لمبی تا اس کے لئے انہوں نے بابِ ہائے تانیس کو بندہ اور اس کے بعد پھر یہ بھی تھا کہ جب ہم نے آغاز کرنا ہے تو شروع میں حمزہ آتا ہے تو وہ حمزے کی حرکت کیسی ہونے چاہیے پھر انہوں نے اس کے لئے بابِ حمزہ کا باب جو ہے اس کو بندہ کہ حمزہ قطی کہاں ہے حمزہ وصلی کہاں ہے اور ان کی حرکت کیا ہے اب اس کے بعد آخر میں اب انہوں نے ہم نے جب شروع میں انہوں نے بیان کیا ہے وہ معنی کے لحاظ سے یعنی بابِ معرفت الوقوف میں جو تعریف تو جب میں گزری ہے جو تعریف گزری ہے اس میں آپ الفاظ پر غور کریں کہ وقف کہاں پر کرنا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے یعنی یہ دو باتیں ہیں وقف میں ایسا بات کی سمجھائی ہے وقف کہاں پر کرنا چاہیے اب دیکھیں نا تو یہ باتیں انہوں نے پیچھے بتا دی جی ایک تو ہے کہ کلمہ غیر موصول پر جہاں پر لفظ مکمل ہو رہا ہو اور آگے تعلق لفظی بھی نہ ہو اور تعلق معنوی بھی نہ ہو یعنی وقف تمام تب ہوگا اگر تعلق لفظی اور معنوی نہ ہو تو وقف تام پھر بتایا کہ اگر تعلق لفظی تو ہے نہیں ہے لیکن تعلق معنوی ہے تو یہ وقف کافی ہوگا پھر بتایا کہ اگر تعلق لفظی بھی ہے اور تعلق معنوی بھی ہے تو یہ لیکن بات شمج میں آ رہی ہے کچھ معنی کی تو یہ وقف حسن ہے اور پھر اگر تعلق لفظی بھی ہے اور بات مکمل نہیں ہے اور آدمی ٹھہر جاتا ہے تو یہ وقف قبی ہے جو نہیں کرنا چاہیے تو یہ بتا دیا ہے پہلے انہوں نے کہ وقف کہاں پر کرنا چاہیے اب یہ بتا رہے ہیں کہ وقف کس طرح کرنا چاہیے یعنی وقف کے طریقے کیا کہ کتنے ہیں تو وقف کے طریقے جو ہیں بمانے الفاظ کے انہوں نے کہا کہ اگر حرف کو مکمل ساکن کر دوگے اگر حرف کو مکمل ساکن کر دوگے تو پھر وہ وقف بلسکان ہوگا ابھی میں اس کے اوپر آتا ہوں تو الغرض وقف کی بات دو عصر میں تقسیم ہو گئی یوقفو علی یعنی معنی کے اعتبار سے وقف کہاں ہو اور کہاں نہ ہو اور دوسرا پہلے یہ ہے ما یوقفو علی یعنی معنی کے اعتبار سے وقف کہاں ہو اور کہاں نہ ہو نمبر دو ما یوقفو بھی پہلے تھا ما یوقفو علی اب دوسرا ہے ما یوقفو بھی یعنی کلمہ کے آخر میں وقف کی اس طرح ہونا چاہیے اچھا پہلے تھا کہاں ہو کہاں نہ ہو اب یہ ہے کہ کس طرح ہونا چاہیے تو یہ جو دوسری ہے اس میں اب کلمہ کے آخر میں کلمہ کا آخر کیسا ہونا چاہیے وقف میں وقف میں کلمہ کا آخر کس طرح ہونا چاہیے ویسے اس کی نو قسمیں بیان کی جاتی ہیں ایک اس میں وقف بالعشمان ہے ایک وقف بالعشمام ہے ایک وقف بالرعوم ہے اس قان میں کیا ہے کہ آخری مکمل ساکن ہوتا ہے روم میں کیا ہے کہ آخری حرکت کی حرکت کا اشارہ تیسرا حصہ کا حرکت جو ہے وہ اس کا اظہار ہوتا ہے اور شمام کیا ہے کہ آخر میں پونٹوں کو گول کر دیا جاتا ہے حیث صاحب یہ سمپڑا ہوا ہے نا جی جی اب اس کے بعد ہے چھے جینے اور ہیں ایک ہے الحاق ایک ہے اس بات ایک ہے حضف ایک ہے ادغام ایک ہے نقل ایک ہے بدل بدل کسے کہتے ہیں کہ جب آپ نے وقف کیا تو دو زبر کی تنوین کو علف سے بدلا اور گولتا کو بھی ساکن ہاں سے بدلا اجھے سمجھا گئے بات کی یہ بھی عمل ہے یعنی وقف میں بدل بھی ہے اچھا وقف میں نقل بھی ہے نقل کیا ہے یہ ہماری روایت میں تو نہیں ہے لیکن قرات امام حمزہ میں ہے ہم تو پڑھتے ہیں دف ان دف کے آگے حمزہ ہے دف ان لیکن امام حمزہ دف ان میں حمزہ کی جو تنوین ہے وہ فیکو دے دیتے ہیں اور حمزہ کو حضف کر دیتے ہیں وہ پڑھتے ہیں دف ان دف ان دف ان کے بجائے دف ان پڑھتے ہیں حمزہ کی حرکت فا کو دینا اور حمزہ کو حضف کر دینا یہ اس کو کہتے ہیں وہ نقل نقل حرکت وقف میں نقل حرکت کہ آخری حرف کی جو حرکت ہے تنوین ہے اس سے پہلے کو دے دینا امام حمزہ کی قرآت میں ایک ہے ادغام مسلم حضرت امام حمزہ کے لیے قروع ان کے حمزہ کو وقف میں واؤ سے بدل کر حمزہ کو واؤ سے بدل کر پہلی واؤ کا دوسری واؤ میں ادغام کرتے ہیں یہ ہے ادغام اور حضف مثلا وہ یا جو وصلن پڑھی جاتی ہیں لیکن وقف میں واقف آ جاتی ہیں جیسے فی الارض اگر فی پہ ٹھہرہ ہو گئے تو یا واپس آ جائے گی تو اسے کیا کہتے ہیں اچھا وقف میں وصل میں پڑھی جاتی ہیں ہاں وصل میں پڑھی جاتی ہیں اور وقف میں حضف ہو جاتی ہیں وہ ہیں جیسے یحیی الموتہ یا اسی طرح امام حفظ کی روایت میں ہے فما آتانی اللہ اس کو فما آتان نمل کے آخر میں یا متقلم کو حضف کرنا ہے اسی طرح اسبات ہے کلمات کے آخر میں جو یا محضوف ہوتی ہیں وہ واپس آ جاتی ہیں اچھا اسی طرح الہاق ہے کلمات کے آخر میں ہائے سکتہ بڑھا جاتا ہے جیسے کہ وہ مادرہ کا ماہیہ وہ تو ہے نا لیکن یہ اپنا کچھ روایات میں یقوب اور بزی رحمت اللہ اللہ کہ ہاں امہ جس امہ اتسالون کے امہ کے اوپر جب وقف کریں تو یہاں پر وہ ہا کو بڑھاتے ہیں ہا سکتہ کو تو یہ جو چھے چیزیں ہیں الہاق اسبات اور حضف ادغام نقل بدل اس پر ہم اس وقت بات نہیں کریں گے اس وقت بات جو ہو رہی ہے وہ طریقہ بتا رہے ہیں روم اور اشمام کا تو انہوں نے کہا ہے وَحَابِرِ الْوَقْفَ بِكُلِّ الْحَرَاكَةِ ہا سب اس کو پڑھنے سے پہلے آئیے ذرا ہم تجویدی گائیڈ میں وہ ذرا وقف کا جو بیان ہے اس کو دیکھ رہے تاکہ ہمارے لئے ذرا ہی اس کو سمجھنے میں پھر اسامی ہو جائے گی جی یہ آگیا کفیت وقف یعنی وقف کس طرح کریں ٹھیک ہے جی اس سے پیچھے جائیں گے تو وہ جو میں نے ابھی باتیں کہی ہیں ان میں سے یہ چیزیں آ جاتی ہیں یہ دیکھئے وقف اور سکتہ کا بیان ہم پہلے تعریف پڑھتے ہیں بڑی اچھا درہ وقف اور سکتہ کا بیان وقف اور سکتہ کا بیان وقف لغوی معنی ٹھہرنا اسطلاحی تعریف کلمہ اخیر غیر موصول پر سانس اور آواز کا توڑنا آگے پاڑ لیجئے بھر بات کتم متحرک کو ساکن دو زبر کو الف اور گولتا کو ساکن ہاں سے بدل دینا اب یہ دیکھئے انہوں نے یہ بیان کیا ہے نا یہ غیر موصول تو غیر موصول کے لیے انہوں نے پھر باب بند ہے باب مقتو اور موصول اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ساکن ہاں سے بدل دینا اس کے لیے انہوں نے باب بند ہے تائے تانیس کا تو پھر ابتدا کا جو طریقہ ہے ابتدا کے لیے حمزہ کی ضرورتی کہ حمزہ کو کیا ہونا چاہیے انہوں نے باب حمزہ کا بیان جو ہے وہ انہوں نے وہاں بند ہے اب اس کے بعد یہ وہاں پہ آ رہا ہے کہ وقف کس طرے ما یو قفو بھی کہ وقف کس طرے کر رہا ہے آخری لفظ کس طرے ہو تو یہ وہ آ گیا ہے جی پڑھئے وقف کی کتنی قسمیں ہیں وقف کس طرہ کریں قفیت وقف یعنی وقف کس طرہ کریں نمبر ایک اسکان کے ساتھ نمبر دو روم کے ساتھ نمبر تین اشمام کے ساتھ نہیں ہے وقف بل اسکان یہ وقف زبر زیر پیش تینوں ہر خطوں پر ہوتا ہے یعنی یہ تینوں پر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا زبر پر بھی جب ساکے نہیں کر دینا ہے تو دو زبر ایک زبر نہیں بلکت دو زبر کو بھی ساکن کر دیں گے دو زیر کو بھی دو زبر کو ہر علف سے بدلیں گے دو زیر کو بھی ساکن کریں گے دو پیش کو بھی ساکن کریں گے اور اسی طرح یہ گولتا کو بھی ساکن ہاتھ سے بدلیں گے مکمل ساکن کر دینا ہے بولیے جناب مثلا العالمین موقوف علیہ مکمل ساکن کر دیا جاتا ہے ہے یہ وقف بر راوم یہ وقف زبر پر نہیں ہوتا صرف پیش اور زیر پر ہوتا ہے مثلاً ارحمیم چھوڑا آگے تاکہ دیکھتے ہوں وقف آگے چلیئے دی اس میں حرکت بولی ٹھیک ہے اس میں اس میں حرکت کا تیسرا حصہ ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کا موقوف اعلی ساکن شمار نہیں کیا جاتا ہے نیز یہ وقف آرزی حرکت پر نہیں ہوتا یعنی جو ہوتی ہیں نا حرکات جو اجتماع ساکنیان کی وجہ سے آ جاتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی سمجھائیں نا بات کی تو اسی طرح علی کم القتال جو ہے تو جب ہم علی کم پڑھیں گے ٹھہریں گے تو اب اس کے اوپر پیش جو تھی وہ ختم ہو جائے گی تو آرزی حرکت پر نہیں ہوتا اسی طرح وقف جو راوم ہے نا وہ الٹی پیش اور کھڑی زیر پر بھی نہیں ہوتا اور وہ گولتا پر بھی نہیں ہوتا اس کا آگے جاگے تو وضاحت کرتے ہیں یہ پڑھی آگے وقف بالعشمام وقف بالعشمام یہ وقف صرف پیش پر ہوتا ہے مثلا الرحمن نستعین اس کے ادا میں موقوف علیہ پر رکنے کے بعد ہونٹوں کو گول کر کے زمہ کا اشارہ دیتے ہیں یہ جو آگے آنا وقف بالعبدال یہ وقف کے اندر اس کا شمار نہیں ہوتا صرف یہ بتایا گیا ہے اس میں کے آخری عرف جو ہے وہ دو زبر علف سے بدل جاتی ہے گولتا ساکن ہاں سے بدل جاتی ہے اس کا نام اس کا کتابوں کے اندر اس کو چوتھی قسم کی طور پر نہیں بیان کیا جاتا ہے صرف یہ بتایا گیا ہے یہاں پر کہ یہ وقف صرف جب وقف کریں تو دو زبر کو تنوین دو زبر کی تنوین اور گولتا پر وہ کیا ہوتا ہے کہ دو زبر کو علف بنا دیا جاتا ہے اور گولتا ساکن ہاں پڑی جاتی ہے جو اس کی مسائلیں آگئی یہ پڑی یہ ذرا خیرن کو مثلا خیرہ بی بککہ قیرادتان کو قیرادتان کو قیرادتان آپ فرما رہے ہیں کہ یہ قیرادتان کو قیرادتان محل وقف یعنی وقف کہاں کریں یہ ہم نے وہ پیچھے پڑ لیا ہے پیچھلے باب میں تو یہ وہ یہ جو ہم نے مقدمت الجزریہ میں بیان کیا گیا نا وقف تعام کافی حسن اب اس کا تو ہم آج کا اس کا ہمارا موضوع نہیں ہے اگر کسی دوست نے دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لیں اب آئیے ہم پھر چلتے ہیں اپنا مقدمت الجزریہ کے اس روم باب روم علشمام کے اندر اب دیکھئے آج سب یہ درہ نیچے کا اس کا ترجمہ درہ پڑی ہے اور بچ تو اور بچ وقف کرنے سے پوری حرکت کے ساتھ مگر جب تو روم کرے تو حرکت کا کچھ حصہ پڑھ یعنی وقف میں کہنا کہا کامل حرکت پڑھنے سے بچو اس کے دو مفہوم ہوئے دو مفہوم ہوئے ایک یہ کہ وقف میں بعض حرکت یعنی حرکت کا کچھ حصہ پڑھنا جاہد ہے چنانچہ وہ دوسرے مصرے میں اس کی سراحت روم کی حالت کا اس کا جاہد ہونا بتلا دیا ہے دوسرے یہ کہ حرکت کا کوئی حصہ بھی نہ پڑھا جائے بلکہ خالد سکون کے ساتھ وقفیا جائے اس کو وقف بلعسکان کہا جاتا ہے یعنی بچ تو وقف میں حرکت کو مکمل حرکت کو پڑھنے سے یعنی حرکت کو پڑھنے سے مکمل طور پر تو بچ تو اس میں وقف بلعسکان جو ہے وہ اس کے اندر آ گیا اور اگر آگے جو فرمایا تو جب یہاں پر بھی ہے کہ مکمل حرکت یعنی اس سے دوسرے مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ مکمل حرکت نہیں پڑھنی کچھ حصہ پڑھ لو تو اگر یہ مہانہ لیں تو پھر یہ ہے کہ حرکت کا کچھ حصہ پڑھو گے تو پھر وہ وقف بلعسکان ہوگا مگر جب تو رعوم کرے تو حرکت کا کچھ حصہ پڑھ رعوم اللہ اچھا رعوم کیا ہے تمام حرکت کے ساتھ تو وقف کرنا صحیح نہیں البتہ رعوم اچھا رعوم کے لغوی معنی ہے لغوی معنی ہے رعوم کے مشہور تعریف یعنی ان نتقو ان نتقو ببعض الحرکہ یعنی حرکت کا کچھ حصہ کا تلفظ کرنا کچھ حصہ کے تلفظ سے بھی ایک متعین حصہ مراد ہے یعنی حرکت کا تیسرا حصہ اور بعض نے رعوم کی تعریف کی ہے کہ حرکت کو خفی آواز سے ادا کرنا یعنی آواز کا غالب حصہ باقی نہ رہے صرف پست آواز سنائی دے جس کو وہ قریب بیٹھنے والا شخص سن سکے جو پوری توجہ سے سن رہا ہو چنانچہ علامہ شاعت بھی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا وہ فرماتے ہیں وَرَوْمُكَ إِسْمَاعَ الْمُحَرَّكِ قِفَا بِسَوْتِ خَفِيِّنْ كُلُّ دَانٍ تَنَوَّلًا ترجمہ یہ ہے وقف کرتے ہوئے حرکت کی خفی آواز میں اس طرح سنانا کہ صرف قریب بیٹھا ہوا آدمی جو ہے وہ سن سکے یہ تو جناب آگیا یہ اس کا رعوم کا بیان اب آئیے آگے چلتے ہیں اِلَّا بِفَتْحٍ اَوْ بِنَصْبٍ وَأَشْحِمْ اِشَارَةً بِالظَمِّ فِي رَفْعٍ وَظَمْ پڑھئی آج سب درہ اِلَّا بِفَتْحٍ اَوْ بِنَصْبٍ وَأَشْحِمْ اِشَارَةً بِالظَمِّ فِي رَفْعٍ وَظَمْ جی پھر ایک دہا پڑھئی ہے اِلَّا بِفَتْحٍ اَوْ بِنَصْبٍ وَأَشْحِمْ اِشَارَةً بِالظَمِّ فِي رَفْعٍ وَظَمْ ہاں اللہ مگر فتح میں یا نصب میں اشمام روم نہ کر فتح میں اور نصب میں روم نہ کر تو کس میں ہوگا کسرا اور زممہ میں ٹھیک ہے اور وَأَشْحِمْ اور اشمام کر اشارہ کرتے ہوئے ان زمام کے ساتھ موٹوں کے کہاں فی رفعین رفع اور زمامیں پچھلے شہر میں آیا گیا جانا انہوں نے کہا تھا اگر تو بعض حرکت کا کچھ حصہ پڑے تو وقف بر روم کا جس وقت روم کر تو حرکت کا کچھ حصہ پڑو تو ساتھ ہی انہوں نے یہ قیاد لگا دی مگر دیکھنا زبر میں فتح اور نصب میں یعنی اس کو تو نے وقف بر روم نہیں کرنا تو کس میں کرنا ہے کسرا میں اور زممہ میں پہلے انہوں نے وقف بالاسکان میں وہ تینوں حرکتوں میں ہوا وقف بر روم دو حرکتوں میں کسرا اور زممہ میں ہوا اب اشارہ کر دیا وقف بالاسمام کا وَأَشْحِمْ اِشْحَارَةً بِالْزَمِّ فِي رَفْعِمْ وَزَمْ اور اشمام کر ہونٹوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے زممہ اور رفع میں اب جنابے آئیے ہم یہ اس کی جو ہے نا وقف کی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسکان کتنی کیفیت میں ہوتا ہے وقف بالاسکان میں کون سی حالتیں بنتی ہیں وقف بالروم میں کون سی حالت بنتی ہے اور وقف بالاسمام میں کون سی حالت بنتی ہے ان پانچوں کو ہم درہ بیان کرتے ہیں دیکھئے وقف بالاسکان پانچ کفیتیں بنتی ہیں پانچ مواقع ہیں جن میں روم اور شمام کی کوئی گنجاش نہیں بلکہ صرف وقف بالاسکان ہوگا نمبر ایک مقوف علا پر سکون اصلی ہو جیسے فلا تنہر ولا تمنن ومن یعتصم ومن یهاجر ومن یقاتل فیقتل او یغلب یعنی وقف بالاسکان پر سکون اصلی ہو اچھا نمبر دو مقوف علا مفتو یا منصوب ہو جیسے لا ریب یعنی ان پر صرف وقف بالاسکان ہے یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اسکان کے ساتھ روم اور شمام نہیں یعنی وقف اگر اصلی ہے سکون سکون اصلی ہے تو وہاں پر اگر کسی آردی حرکت ہے تو وہاں پر نہ روم ہوگا نہ شمام ہوگا صرف وقف بالاسکان ہی ہوگا نمبر دو کہ زبر ہو زیر اور پیش نہیں ہوگا تو نہ روم ہوگا نہ شمام ہوگا یہاں پر بھی صرف وقف بالاسکان ہے مثال لا ریب یہاں پر نہ روم ہوگا نہ شمام ہوگا یہاں پر روم اور شمام نہیں ہوگا صرف اسکان ہی ہوگا میں نے اسکان ہی کہا ہے تو یؤمنون یہاں پر بھی وقب الاسکان ہے روم اور شمام نہیں ہوگا ضرابہ پر ٹھہر جن ضراب صرف وقب الاسکان ہوگا تین وہاں جو تائے تنیس کے عوض اسما کے آخر میں لاہق ہوتی ہے جیسے الجننت الجننہ الملائکت الملائکة القبلت لعبرت مرت یہاں پر نہ روم ہوگا نہ اشمام ہوگا اچھا نمبر چار میم جمع جس کو اجتماعی ساکنیان کی وجہ سے زمہ دیا جاتا ہے اس پر بھی نہ روم ہوتا ہے نہ اشمام کیونکہ اجتماعی ساکنیان ہی نہیں ہوگا جب وہاں پر وقف کر لیں گے پہلے ساکن کو جب دو لفظوں میں ہوں تو پہلے ساکن کو آپ نے زیر دی ہوئی ہے تو جب ملائیں گے تو ملائیں گے تو ملائیں گے تو ملائیں گے تو تو یہاں پر نہ وقف بالروم ہوگا نہ وقف بالشمام ہوگا کیوں کہ عرضی حرکت پر نہ روم ہوتا ہے نہ اشمام ہوتا ہے اچھا جی وقف موقوف علاج جس پر صرف اسکان اور روم جائز ہیں اب پہلے تو تھا صرف اسکان ہی ہو سکتا ہے اب ہم وہ بتا رہے ہیں جس کے اوپر اسکان کے ساتھ روم بھی ہو سکتا ہے وہ مقوف علاج جس پر وقف بالاسکان یا وقف بالروم ہو سکتا ہے وقف بالشمام جائز نہیں یہ اس وقت ہے کہ مقوف علاج وصل میں کسرہ کے ساتھ متحرک ہو یعنی خواہ یہ کسرہ عربی اعرابی یا بنائی ہو جیسے بسم اللہ یوم الدینی ومن الناس فرہبونی یہ کسرہ اصلی ہے اور یہ وصل میں بھی ہے اور وقف میں اس کو ہم نے ساکن کیا ہے اب یہ کسرہ اصلی ہے اس کے اوپر ساکن تو ہو سکتا ہے وقف بالاسکان تو اس کی تیسری تیسری حرکت کا تیسرا عصرہ جب ظاہر کریں گے تو وقف بالروم یہ یہاں پہ جائز ہے کیونکہ یہ زیر ہے اور زیر پر وقف بالعشمام نہیں لہٰذا یہ محل ہے جہاں پر صرف وقف اسکان کے ساتھ اور روم کے ساتھ جائز ہیں اب تیسرا ہے وہ مقام کہ جہاں پر تینوں وقف جائز ہیں اسکان کے ساتھ بھی روم کے ساتھ بھی اور عشمام کے ساتھ بھی وصل میں مقوف علیہ پر زمہ اصلی کے ساتھ مضموم ہو یعنی وہ زمہ کسی وجہ سے نہ آیا ہوا ہو جیسے اللہ السمد قل هو اللہ اہد اہدن تو ہوگا نا اس کو نہیں اللہ السمد تو یہاں پر اللہ السمد پر آپ جب ٹھہریں گے یا یخلق پر ٹھہریں عذاب عظیم اچھا یا من قبل ومن بعد یہی حرکتیں بنائی ہے پہلی حرکت عرابی تھی تو یہاں پر جب ٹھہریں گے تو من قبل بعد بھی آپ ہونٹ گول کر کے زمہ کا اشارہ دے سکتے ہیں ومن بعد ہونٹ گول کر کے زمہ کا اشارہ دے سکتے ہیں حائل ضمیر پر روم اور عشمام نہیں ہوگا اچھا جی روم اور عشمام کا فائدہ کیا ہے اصل میں روم اور عشمام کا دیکھی یہ آج کا نہیں ہے یہ اگر علامہ جزری اور علامہ شاہد بھی جو کہ ایک ہزار سال پہلے جو بزرگ ہوئے ہیں یہ انہوں اس وقت اس کا قائدے لکھے ہیں قوائد لکھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کچھ فوائد تھے تو اس کی ایک ضرورت تھی تو یہ اس وقت انہوں نے اس کا ذکر کیا روم اور عشمام کا تعلق افادہ یا استفادہ سے اس طرح ہے کہ جو استاد اور شگرد کے درمیان دائر ہوتا ہے علامہ جزری فرماتے ہیں ہمارے مشاہد ہمیں روم اور عشمام کرنے کی ترقید کرتے تھے تاکہ موقوف جس حرکت کے اوپر ہم ٹھہرے ہیں حافظوں کو اس کی حرکت کا ادراک ہو سکے اب میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ حفاظ پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں وَالفجر وَالَيَعْلِنَعَاشر وَالشَّفْعِ وَالْوَطْر وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْر ہم کہتے ہیں یار یہ بتاؤ وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْر کی راہ کے اوپر کیا ہے تو ان کو نے یاد ہوتا کیونکہ انہوں نے حفظ میں یاد ہی سترے کیا ہوتا ہے تو روم اور عشمام یہ اسحاتذہ کو پرانے اسحاتذہ کا یہ طریقہ تھا جیسا کہ علامہ جزری علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے اسحاتذہ اکرام روم عشمام کی تقیید فرمایا کرتے تھے تاکہ محل وقف کی حرکت اس سے ہمیں اگاہی ہو جائے دوسرے یہ کہ مومن جب مقوف حرف حلقی ہو حرف حرف حلقی کے اوپر حرف علق یہ نہیں یہ نہیں یہ کہاں ہے حرف حلقی یعنی ایسی جگہ کہ جہاں پر آخر میں حرف حلقی ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب وہاں پر وقف یہ حروف حلقی کے اوپر وقف کیا جائے تو وقف پھر راؤن سے وہ وقف جو ہے وہ اس کان کی برائے بجائے وقف بر راؤن میں اس آسان ہو جاتا ہے میں آپ اس کا بتاتا ہوں وَالْفَتْح یہ لمبی ہمیں نکال دیں پڑے گی وَالْفَتْح اور اگر ایسے کر دیا جائے وَالْفَتْح وَالْفَتْح تو یہ اس کی بنظمت یہ آسان ہو جاتا وقف من اس کی بجائے من ہو یود وَلِل یود وَلِل تو تیسر حرکت کا حصہ اگر ظاہر کر دیا جائے تو وہ جو سقل ہے وقف میں حروف حلقی کے اوپر اس سے ہاں اور اسی طرح را کے اوپر یعنی را کے اوپر جب وقف کرے نا صابر تو اگر وَالْعَصْر تو اگر ہم اس کے اوپر وقف برحوم کر دیں وَالْعَصْر تو آپ دیکھیں غور کریں اس کے اندر خاصی زحمت کا مہی ہے وَالْعَصْر اور وَالْعَصْر یہ آسان ہو گیا تو اسی طرح ایک اور بات یاد رکھیں جب آپ شد کے اوپر وقف کریں تو وہاں پر یہ توجہ رکھیں کہ شد پر اگر آپ نے وقف کرنا ہے یا تو اس کے اندر شد کو مکمل ادا کریں یا وقف بل اسکان بھی کرنا ہے تو شد کو ختم نہیں کریں صواف یہاں پر دباؤ آنا چاہیے ویحق الحق یہ ولیکن البر من صد کعن علیہن تو وقف میں تشدید کو باقی رکھ کر وقف کرنا چاہیے خوا اسکان کے ساتھ ہو یا روم اور عشوام کے ساتھ ہو نہیں اگر مشدد مفتوح ہو تو چونکہ وقف بل اسکان ہی ہوگا اس لیے مقوف الہ پر فتح پڑھنے سے بچنا ہوگا ایسی صورت میں چونکہ دو ساکن جمع ہو جاتے ہیں تو بعض لوگ اجتماع ساکن یان کی سخالت سے بچنے کے لیے مقوف الہ کو مفتوح پر دیتے ہیں جو غلط ہے صحیح یہ ہے کہ مقوف الہ کو ساکن رکھے اور تشدید بھی باقی ظاہر ہے کہ تشدید ادا کے بغیر لفظ کو مخفف پڑنا بھی لہنے جلی ہے حاجی صاحب اب اگلا خاتمہ کی طرف ہم پڑھ رہے ہیں خاتمہ تلکتاب راجہ صاحب آجو ماشاءاللہ خاتمہ تلکتاب اختتامی اشعار خاتمہ راجہ صاحب کریں گے اللہ وقد تقض نظم المقدم منی لقارئ القرآن تقدم وقد تقض نظم المقدم منی لقارئ القرآن تقدم حجی پڑی ادھا وقد تقض نظم نظم المقدم مقدم منی منی لقارئ القرآن تقدم اور تحقیق خاتمہ تحقیق تقض ماشاءاللہ ماشاءاللہ آمین 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 آگے فرماتے ہیں ابیاتوها قاف وزای فیلعدد ابیاتوها قاف وزای فیلعدد من يحسن التجوید يظفر بررشد من يحسن التجوید يظفر بررشد من يحسن التجوید يظفر بررشد ہاں سب پڑھئے دارا ہوں اس مقدمہ کے اشعار اس مقدمہ کے اشعار قاف یعنی ایک سو اب جد حوض ہتی کلمن سافز قرشت سخز نسا ززاد تو یہ جو ہے نا ترتیب ابجدی اس کی بڑی یہ اصلاف کا طریقہ ہے یہ اس کے متعلق بتایا جاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ابیات کی بات سنیں ابیات بیعت کی جمع ہے ابیات بیعت کی جمع ہے لفظ بیعت کی جمع دو بھنتی ہیں اگر بیعت کی جمع بیوت ہو تو بمانی گھر ہوتا ہے اور بیعت کی جمع ابیات ہو تو بمانی اشعار ہیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اثر منقول ہے ایک روایت آپ فرماتے ہیں کہ حروف ابجد کے تمام حروف عرش کے صفحات میں نور سے لکھے ہوئے ہیں حروف ابجد کے تمام حروف عرش کے صفحات میں نور سے لکھے ہوئے ہیں اور ان حروف سے مرکب ہر کلمہ میں قوموں کے اموات ان کے عمال اور ان کی مدت حیات لکھی ہوئی ہے یعنی جو عرش کے اوپر کتاب رکھی ہوئی نا کتاب قدرت اس کے اندر جو الفہ یہ ہے نا حروف وہ ترتیب ابجدی کے مطابق ہیں اور وہ اسی انداز سے لکھے ہوئے ہیں کہ ان کے اندر پھر کیا کیا چیزیں ہیں قوموں ہر کلمہ میں قوموں کی اموات ہیں ان کے عمال ہیں کہ یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے ان کی مدت حیات لکھی ہوئی ہے غالباً اسی اثر کا یہ طریقہ چلا کہ اقابر و اصلاف نے ابجد کے حروف یا اداد و شمار پر اشارہ کرنے کے لیے خاص الفاظ کا استنبات کیا حتیٰ کہ یہ ایک مستقل فن بن گیا ہوا ہے اسی عادت کے تحت حضرت علامہ جذری نے فرمایا کہ اس مقدمہ کے اشعار قاف اور ساہ ہیں چنانچہ حرف قاف کے جو عدد ہیں وہ ساہو ہیں اس طرح میں آپ کو بتا دوں اس میں جو پہلے دس ہیں نا وہ ایک ایک بڑھتا ہے یعنی علیف کا ایک با کے دو جیم کے تین جال کے چار ہا کے پانچ با کے چھے زا کے ساتھ حوز اور حتیحا کے آٹھ آ کے نو یا کے دس ہے اگر قاف کے پھر دس دس بڑھیں گے قاف کے بیس میم کے تیس نون کے چالیس اسی طرح پھر سو تک جاتے ہوئے نا دس دس بڑھیں گے سو سے آگے پھر جو ہے نا وہ ایک ایک سو بڑھے گا تو آخری جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ قاف جو ہے نا یہ اس عدد میں آتا ہے کہ جس کے نمبر سو ہیں اور زا کو آپ دیکھیں اس کے ساتھ ہیں اب جد حوز اب جد حوز ساتوہ حرف ہے تو سات اس کی ہوگے اور قاف کے ہوگے سو ایک سو سات چنانچہ حرف قاف کے مقرر عدد سو اور حرف زا کے ساتھ ہیں مطلب یہ ہوا کہ اس مقدمہ کے اشعار ایک سو سات ہیں قاف اور زا سے جو لفظ بنتے ہیں نا وہ بنتے ہیں قض یا قض ایسا کیا بنتے ہیں قض یا قض یہ بابن یہ قض اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی بنتا ہے کہ ہر قسم کی میل پچال سے پاک صاف ہونا گویا عبارت اس طرح بنی اب یا توہا قض یعنی قض مطلب یہ ہوا کہ اس مقدمہ کے اشعار اور ہر قسم کے لغو اور فضول کلام سے پاک ہیں اور جو شخص بھی یہ اس نظمہ کو یاد کر لے گا اس مقدمہ کو یاد کر لے گا اب جب وہ قرآن کی تلاوت کرے گا تو اب وہ اس طرح اس کی غلطیوں سے پاک اور مبورا یعنی پاک اور صاف اور شفاف ہو جائے گا تاہر ہو جائے گا غلطیوں سے قرآن کی تلاوت میں ماشاء اللہ بہلا خوبصورت ہی بات میں کی ہے اس مقدمہ کے اشعار قاف اور زاہیں عدد میں جو اچھی طرح تجوید میں مہر ہو جاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے ہدایت پانے میں آگے چلیے جی والحمد للہ لہا خطام ثم السلام بعد والسلام پھر پڑھئے والحمد للہ لہا خطام ثم السلام پھر پڑھئے پھر پڑھئے ثم السلات بعد والسلام اب سب سے پہلے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کیا اس انعام کے اوپر اللہ کی بہت بڑی بات ہے کیوں نہ وہ شکر کرتے دیکھئے ایک ہزار سال کے بعد بھی کہاں کہاں یہ ان کے اوپر اللہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ ان کے لئے دعا مانگ رہے ہیں ان کے الفاظ کو پڑھ رہے ہیں یہ لیقینی طور پر ان کی قبر جو ہے وہ نور اللہ کے نور سے نور انعلا نور ہو رہی ہوگی تو فرماتے ہیں والحمد اور تمام طریفیں للہ اللہ کے لئے ہیں لہا اس مقدمہ کا خاتمہ یعنی اس کی مہربانی سے یہ مقدمہ مکمل ہوا یہ تمام طریفیں اس اللہ کے لئے ہیں اس میں ہماری کوئی محنت نہیں ہے نہ علامہ رحمت اللہ انہوں نے اپنی بات کی ہے ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ اس کے پڑھنے پڑھانے میں ہماری کوئی محنت نہیں ہے یہ اللہ کی عطا ہے اس کی مہربانی ہے اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں پڑھنے کی دوستوں کے ساتھ تعاون کرنے کی سننے کی اور میرا ہوسطہ بڑھانے کی انہوں نے اللہ نے ان کو تفیق عطا فرمائی تو ہم اسی اللہ کی بارگاہ میں تعریف کرتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے اور پھر اس کے بعد شکر اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب ثم السلاة و بعد و السلام پھر رحمت کاملہ ہو اس کے بعد رحمت کلام کاملہ ہو اور رحمت کلام کاملہ کے بعد ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرح سے رحمت ہو اور ایک ہماری طرح سے بارگاہ رسالت معاب علیہ السلام میں صلاة و سلام ہو اب سب یہ پڑی ہے ذرا ترجمہ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یہی اس مقدمہ کا خاتمہ ہے پھر رحمت کاملہ اور اس کے بعد سلام ہو کہاں پھر رحمت کاملہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علن نبی المصطفی محمد و آلہ و صحبہ ذو الہدہ علن نبی المصطفی محمد و آلہ و صحبہ ذو الہدہ ماشا سلاة و سلام ہوں یہ پھر رحمت کاملہ اور اس کے بعد سلام ہو علن نبی نبی برگزیدہ نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ذو الہدہ اور آپ کے بعد صاحبان حدایت کے اوپر یعنی جتنے بھی یہ بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اس میدان میں کام کیا ہے قرآن کے اوپر ایمان لائے قرآن کو پڑتے ہیں پڑتے رہے پڑتے رہیں گے اور سنتے رہیں سنتے رہے سنتے رہیں گے انشاءاللہ تو وہ سارے ذویل حدا ہیں راج صاحب یہ ترجمہ پڑھئیے راج صاحب آپ بھی ترجمہ پڑھ لیجیے راج صاحب پہلے یہاں سے پڑھئیے اور تمام تعریفیں اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں یہی اس مقدمہ کا خاتمہ ہے پھر رحمت کاملہ اس کے بعد سلام ہو نبی برگزیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عال رضا اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کے احساب رضا رضا صلی اللہ علیہ وسلم صاحبان عدائد پر نوٹ و آل صاحب کی و آخر دعوان عن الحج سب آپ بھی پڑھ لیجی پھر پڑھتے ہیں و آخر دعوان اور تمام تعریفیں اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں یہی اس مقدمہ کا خاتمہ ہے پھر رحمت کاملہ اور اس کے بعد سلام ہو نبی برگزیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل رضوان اللہ علیہ اجمعین پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہ اجمعین صاحبان حدایت پر اور اس کے بعد ہمارے اسحطظہ اکرام ان کے اسحطظہ اکرام ان کے اسحطظہ اکرام ہمارے والدین ان کے والدین ان کے والدین ان کے والدین جہاں تک یہ لڑی چل رہی ہے دین کی اسلام کی ہمارے ننحال کی طرف سے ددیال کی طرف سے ہمارے اسحطظہ اور مجھ فقیر کے ساتھ جن لوگوں نے بھی زندگی میں کسی مرحلہ پر دین کے لیے تعلیم کے لیے قرآن کی اشارت کے لیے جن دوستوں نے بھی ہمارے ساتھ تعامن کیا ہے یا کرتے ہیں یا کرتے رہیں گے اور آنے والی ہماری اولادوں کے اوپر یا اللہ سب کے اوپر اپنی رحمت فرما اور یہاں پر مخصوصی طور پر اپنے اساتذہ جو میرے حفظ کے اساتذہ ہیں قاری فضل کریم صاحب رحمت اللہ تجوید کے اساتذہ قاری اظہارم صاحب رحمت اللہ اس کے علاوہ اور جتنے اساتذہ جن سے ہم نے قصب فیض کیا ہے اللہ سب کی قبروں کو منور فرمائے اللہ ہمارا جب تک زندہ رہیں قرآن کریم کے ساتھ ہمارے تعلق و دین کے ساتھ ہمارے تعلق مضبوط رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے ہمارے خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور تاد ہمیں ان سعاد انتوں سے محروم نہ کرے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين و سل اللہ و لا خیر خلق و آل و اصحاب برحمت کا یا ارحم الراحم الحمد للہ ہمارا یہ تجوید کا مکمل سلیب بس جو ہے یہ مکمل انشاءاللہ العزیز آئندہ ہم یہ دوبارہ رویعن کے لئے جو ہم نے کتاب منتخب کی ہے اس کا نام ہے درس قرار وہ اس فقیر ہی مرتب کی ہوئی ہے انشاءاللہ آئندہ سلق جو ہے وہ ہم درس قرار سے اس کا آغاز کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آغاز رحمت سے اور پھر اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ